تیلی پرائیم کے انترگت ایک دکت آپ کو ہمیشہ بنی رہی ہے وہ کیا ہے اگر آپ ایزا بگنر کام کر رہے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کیا کرتے ہیں سیدھا یہاں اس پر جاتے ہیں آپ کو سیل کرنے کو کہا جاتا ہے آپ سیدھا سامان سیل کرنے لگتے ہیں یہاں کیش میں آ کر کے یہ مالیجے سیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ انٹر کر کے میں اسے ایکسر کراتا ہوں اچھا ہے تو ان ریکارڈز کو پھل کرتے ہیں یہاں پہ سیلز اکاؤنٹ آ جائے گا اور یہاں کیا کریں گے یہاں پر کریں گے ہم جو بھی ہمارے پاس سٹاک آئٹم موجود ہے جیسے مالیجے اب موجود تو ہے لیکن کیا سٹاک آئٹم ہے کی نہیں ہے بنا ہوا ہے لیکن کیا ہمارے پاس ہے قوانٹیٹی ہے اس کی جیسے مالیجے یہاں پہ پالس تو ہمارے پاس ہے سیونٹی سیونٹیٹی پالس کی یہاں پہ دکھ رہی ہے کویابین آئل ایک سو پچاس لیٹر دکھ رہا ہے جو نہیں ہے اسی کو ہم یہاں پہ دیکھیں شگر تو ہے ہی نہیں بھلے ہی بنا ہوا ہے ہم نے کیول اس کا تھاتہ بنا دیا ہے لیکن یہ تو ہے ہی نہیں اگر جو بھی یہ quantity جو ہے دیوریہ گوڑاؤن سے ہم اٹھا رہے ہیں تو دیوریہ گوڑاؤن سے ہم اٹھا رہے ہیں دیوریہ گوڑاؤن میں تو ہے ہی نہیں ایک چولی دیوریہ کیا پورے کہیں گوڑاؤن جو بھی ہمارا بنا ہوا ہے ہی نہیں تو یہاں طرح کیا ہوگا نیگرٹیو سٹاک کا میسیج آئے گا تو نیگرٹیو سٹاک کا میسیج اس لیے آتا ہے آپ پہلے پرچیس کیجئے تب سیل کیجئے سیدھا اگر سیل کریں گے تو یہ تو بہت بڑی گلتی ہو جائے گی تو ایز ای بگینر اس بات کا دھیان دیجئے گا کہ پہلے پرچیس ہوگا دین سیل کی انٹری پاس کیجئے گا اور آپ سیل کرتے وقت یا پرچیس کرتے وقت سٹینڈرڈ ریٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پھر دوبارہ سے ریٹ نہ سیٹ کرنا پڑے کہ ہاں اس دام پر ہم سیل کریں گے میکسیمم جیدہ سے جیدہ اس دام پر سیل کریں گے کم سے کم اس دام پر سیل کریں گے ایسا کچھ آپ بنانا چاہتے تو وہیں سے بنا سکتے ہیں پرچیس کرتے وقت تو یہ چیز ہمیسا یاد رکھئے گا کہ جب بھی انٹری پاس کیجئے تو پہلے پرچیس ہونا چاہیے تب ہی سیل آپ کر پائیں گے ٹیلی کے اندر پرچیس کا حساب کتاب رکھ لیجئے پھر آپ سیل کیجئے پہلے پرچیس کرنا پڑے گا تب ہی آپ سیل کر سکتے صرف سٹاک آئٹم بنا لینے سے یہ تیہ نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ نے اسے پرچیس کر لیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات یاد رکھئے گا میری اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے